موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو کھری آنکھوں سے خواب دیکھا ہو تو حقیقت بننے میں دیر نہیں لگتی گر ٹھان لیا تو پوری کائنات آپ کے سپنے کو سچ کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے بھوپال میں کولار کے انکت نے بھی کھولی آنکھوں سے ایک سپنا دیکھا اور اسے پورا کرنے میں سب نے اس کا ساتھ دیا انکت وہ یوہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش ترقی کرے اور جو سبیدھائیں ویدیشوں میں ہیں وہ بھارت میں بھی سمبھو ہو انکت مدھبردیش کے پہلے ایسے یوہ ہیں جنہوں نے اپنے کسٹمر کو وہ ڈرون سے ان کے گھر تک سامان پہنچا کر چوکا دیا انکت کی جینز کی فیکٹری ہے اور وہ اپنے کسٹمر کے پاس ان کے آرڈر کے ایک گھنٹے کے اندر ہی ڈرون سے جینز ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں آپ نے آن لائن کھانا مانگایا ہوگا آن لائن کپڑے بھی مانگایا ہوگے ضرورت کا کوئی بھی سامان آن لائن ضرور مانگایا ہوگا اور ڈیلیوری کرنے ہر بار ڈیلیوری بوائے آپ کے گھر آیا ہوگا مگر کیا کبھی آپ کے گھر کسی ڈرون نے ڈیلیوری کی ہے زرہ سوچئے کہ کتنا رومانچک ہوگا جب کوئی ڈرون آپ کی چھت پر مندر آئے اور آپ کی منگائی چیز آپ کے دروازے آپ کے ہاتھوں میں پہنچا ہے جی ہاں یہ سچ ہے اور یہ کر دکھایا ہے بھوپال کے انکت یادو نے انکت ایپ کے دوارہ آرڈر لیتے ہیں اور پھر ایک گھنٹے کے اندر ڈرون سے آپ کے گھر سامان پہنچا دیتے ہیں انکت یادو مائے ارث نام سے جینز کارمنٹ کی فیکٹری سنچالت کرتے ہیں اس فیکٹری میں انکت نے کئی یوواؤں کو روزگار دیا ہے ساتھ ہی انکت دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے انکت کی سوچ تھی کہ وہ دیش میں وہ کریں جو ویدیشوں میں ہوتا ہے انکت یہ چاہتے تھے کہ وہ ایسا کچھ کریں جو لوگوں کو اچھا تو لگے ہی ساتھ ہی ان کا سمیہ بچے کچھ الگ کر کے دکھانے کے جذبے سے ہی انکت کے دماغ میں ڈرون سے ڈیلیوری کا آئیڈیا آیا بس پھر کیا انکت نے ڈرون سے اپنے کسٹمر کو جینز ڈیلیوری کر کے ایک نیا اتحاس رچ دیا میں اس وقت می ارث ریڈی میٹ گارمنٹ کی فیکٹری پر ہوں اور یہاں ایک نیا کانسپ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ ڈرون سے اپنے کسٹمر کے گھر کے دروازے تک ڈیلیوری پہنچاتے ہیں ان کو ایک گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اس ایک گھنٹے کے سمیہ کے اندر وہ اپنے کسٹمر کو جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ سمان اس کے گھر پر مہیا کرا دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کامپوٹیشن مارکٹ میں بہت زیادہ ہے کوئی بائک سے چلا آرہا ہے پیزا لے کر تو کوئی بڑا سا تھیلہ ٹانگ کر آپ کی آن لائن سارا سمان آپ کے گھر پر پہنچاتا ہے لیکن پھر بھی اس میں وقت لگتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ انکت یادب ہیں ڈرون ہمارے اس میں لانے کا یہ تھا کہ جیسے مارکٹ میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں اور آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں بہت لوگ آج کل ہر چیز بہت قویک اور فاس چیزوں کو چاہتے ہیں اس لئے ہم نے اس چیز کو لے کے آئے کہ لوگوں کے لئے کچھ نیا کونسپٹ ہو چیزیں تھوڑی اور فاسٹ ہو جائیں تھوڑی اور قویک ہو جائیں تو ہم اس کو ڈرونس کو اس کے بیچ میں لے کے آئے ہم نے کہا اب ہم ڈرون سے ان چیزوں کو ڈیلیور کریں گے ہمارے جو گارمنٹس ہیں ہمارے جو پروڈیکٹس ہیں کوئی بھی کسٹومر اس کو آن لائن جا کے اپلائے کر رہا ہے ہماری ویب سائٹ میارتھ انڈیا ڈاٹ کام پہ یا پھر ہمارے میارتھ انٹرپرائزز کے اس پہ آپ کلک کیجئے ہماری ٹیم آپ کو رنگ کرے گی آپ کو ساری چیزیں سائن کرے گی آپ اس میں سے چیز کریں اور آپ آرڈ کر سکتے ہیں آپ کو ساری چیزیں سائن کرے گی آپ کو کوئی چیزیں سائن کرے گی کیونکہ چیزیں ہم آپ کے پاس دلیور کرے ہیں اس لئے ہم نے درون کو اس میں لے کے آئے کہ چیزیں کو اور فاست بنا سکے کسٹومر کا رسپانس دیکھنے ہی سب سے اچھی چیز ہے ہمارے درون میں کامرا لگا ہوئے ہیں جب وہ رسیف کر رہا ہوتا ہے اپنا پروڈیکٹ اور اس کے فیس پہ ایک ایک سائن ہے ایک سمائل ہے ایک خوشی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کے اس کو کچھ نیا فیل ہو رہا ہے کیونکہ درون ابھی بھی ہمارے لئے انڈیا کے لئے ایک راکنٹ سائن جیسا ہے کہ بچوں کو پتنگ مل جائے کر کے تو وہ ایک چیز ہے اسی لئے ہم نے یہ درون والے اس میں جب کامرا اٹیچ ہوتا ہے تو میں خود پرسنلی ایک کسٹومر کی فیلنگ ان کے ایکسپریشن اس میں دیکھتا ہوں اور وہ بہت اچھا لگتا ہے اب یہ لگتا ہے کہ ہاں ہم کچھ کر رہے ہیں ابھی تک دیکھا نہیں تھا یہ چیز ایکچلی میں کو ارجنٹلی کہیں جانا تھا اور ہے نا میں کو ایک دم سے کلک کیا کہ ہاں ڈرون سے کہیں ڈیلیورڈ ہو رہا ہے تو میں نے جیسے ہی دیکھا تو میں نے گوگل کیا اور میں نے جلدی سے آرڈر کیا اور میں کو بدین آر یہ جینس ابلیبل ہو گئی اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو اور ٹرائے کروں جس سے میرا ٹائم بھی یوٹیلائز ہو جائے اور میرے کو جلدی سے جلدی پروڈکٹ اور اچھے سے اچھے پروڈکٹ مل سکے انکت بتاتے ہیں کہ نیزی طور پر ڈرون اڑانے کے سرکار کے کچھ نیم نردھارت کیے گئے ہیں ڈرون صرف سو میٹر کی ہی دوری تیک کر سکے گا اور سو میٹر اوپر تک ہی جا سکے گا ڈرون جس ایریا میں اڑایا جائے گا اس ایریا سے سمبند تھانے کو سوچنا دینی ہوگی اس ڈرون میں چار پنکھے لگے ہیں اس کا وجن لگ بھگ ڈھائی کلو ہے اس میں ایک کیامرہ لگا ہے اور دو جی پی آر ایس چپ بھی لگی ہیں یہ ڈرون ریموٹ سے نیانترت کیا جاتا ہے ڈرون جی پی آر ایس سے ڈیلیوری کا پتا بڑھونتا ہے تو کیامرہ ڈرون صحیح راستے پر ہے یا نہیں اس کی جانکاری دیتا ہے 2.5 کےجی کا ڈرون ہے جو ایس پر لاوپ ان کی نارمز کے اندر آتا ہے اس کے لئے ہمیں صرف اپنے لوکل جو بھی تھانا ہوگا جس ایرے میں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں وہاں ڈیلیوری کرنے کے دس منٹ پہلے بھی ہمیں اپلیکیشن دیتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہوتی اور دوسرا اس کا بیٹری بیکپ ہے یہ چار گھنٹے میں چارج ہوتا ہے اس کی دو بیٹریز ہوتی ہیں 20 منٹس کا اس کا ڈیلیوری ٹائم ہوتا ہے کہ ایک ڈرون 20 منٹس اس کو ورکنگ کرے گا یہ اس کی سٹرپ ہے جس حکم ہے ہم جینز کا پیکٹ اس میں اٹیچ کرتے ہیں جو کسٹومر ایزیلی اس کو نکال لیتا ہے اور اس کے ریموٹ کے ساتھ ہم اس کو ساری چیزیں چلاتے ہیں کیونکہ ریموٹ کے ساتھ موبائل اور کیمرا ساری چیزیں اٹیچ ہیں جی پیس نیویگیشن سے یہ اٹیچ ہے تو یہ کہیں گم نہیں ہو سکتا ہے یہ کہیں ایدہ او در جائے گا تو ہم اس کو ہنڈل کر سکتے ہیں کسٹومر کے ساتھ بھی ہمارا جب وہ اس کو پیکپ لے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا شروع میں در لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈیلیوری بوئی ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نکال کے ایزیلی دے دے اگر وہ خود نہیں نکال پاتے ہیں تو ویسے جنرلی سب ہی خود وہ کر لیتے ہیں تو دکت نہیں آرہی ہے ابھی تک انکت یادف کا ڈعویٰ ہے کہ کسٹومر اگر ہم کو آن لائن ہمارے ایپ پر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کسی بھی پروڈیکٹ کی تو وہ ایک گھنٹے کے اندر اس سمان کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گی وہ ڈرون جس ڈرون سے انکت ہر گھر میں ڈیلیوری کرتے ہیں یہ ڈرون ہے اور اس ڈرون سے ڈیلیوری کی جاتے ہیں اس ڈرون میں کیامرا لگا ہوا ہے جس سے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرون صحیح جگہ پر جا رہا ہے کی نہیں یہ ڈرون چلتا ہے اس ڈرون کے دورہ اس ڈرون کو پورا ہینڈل کیا جاتا ہے اور ڈرون اس میں دو جی پی آر اس کی چپ ہیں ان چپ سے یہ لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ ڈرون صحیح جگہ پہنچ کر ڈیلیوری کر پا رہا ہے کی نہیں خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ 100 میٹر تک اوپر چونکہ نیم بھی ہے ایسا کہ 100 میٹر تک ہی یہ لوگ ڈڑا سکتے ہیں اور 100 میٹر کی رینج میں ہی اپنے ڈرون کی ڈیلیوری دے سکتے ہیں ایک نیم ان کے ساتھ یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ جہاں بھی یہ ڈیلیوری دیتے ہیں اور جہاں پر اپنے ڈرون کو فلائی کر آتے ہیں وہاں پر ان کو لوگل جو تھانے ہوتے ہیں وہاں پر ایک اپلیکیشن دے کر بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہاں پر اپنے ڈرون کو فلائی کر آنے والے ہیں کیمرمنٹ تارون یاداف کے ساتھ شیفالی گپتہ ڈکھل نیوز بھوپال آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز موسیقی